ہلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں ہم سب آئی ہو باپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے امان میں رکھے آج ہم لوگ آؤٹنگ کے لئے باہر جا رہے ہیں میں اپنی سسٹر کی طرف آئی ہی ہوں تو سوچا کہ کہیں گھوم پھر کر آیا جائے اور ہم لوگ فیصلہ بات کی طرف روان دوا ہیں آؤٹنگ کے لئے اور یہ بچوں کو ہم لوگ لے کے گئے تھے پلے پارک میں وہاں پر ایک پلے ایریا بنا ہوا ہے بچوں کے لئے جھولے بھی لگے ہوئے ہیں ٹرین اور اس طرح کے جس میں بچے بیٹھ کے خوش ہو جاتے ہیں اور ایک تو موڈ بھی فریش ہو جاتا ہے آؤٹنگ کرتے رہنا چاہیے مائنڈ بھی فریش رہتا ہے انسان ریلیکس بھی رہتا ہے اور بچے جو ہیں بچے سے انجوائے بھی کرتے ہیں یہاں پر سوینگ میں نے بھی لیے اور میری سسٹر نے بھی مزہ آ رہا تھا ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سا انجوائے کر لیا اور چھوٹ چھوٹے سے جھولے بچوں کو کوئن ڈال کر اکثر ہم لوگ انسان باد وغیرہ میں فان لینڈ وغیرہ میں دیکھتے ہیں یہ پارک میں بھی انہوں نے لگایا ہوئے تھے اور کوئن ڈال کر ٹکٹ کا سسٹم جال رہا تھا ففٹی کی ٹکٹ لیں دو کوئن ڈالیں اور بچوں کو جھولے دی لائیں تو یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا ان کے لئے بہت اچھے جھولے ہیں بچوں کو مزہ بھی آتا ہے اور یہ دیکھیں ٹکٹ گھر پچاس روپے کی ٹکٹ ہر جھولہ پچاس روپے کا تھا اور پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بچوں کی ٹرین میں بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ بچے نہیں بھی ہیں تو وہ بھی بچوں کے وہ مطلب جھولہ لے رہے ہیں یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں بے شک آپ بڑے بھی ہو جائیں لیکن دل تو اندر سے بچہ ہی ہے نا یہ پارک کا ایک چھوٹا سا view آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں پارک صرف اتنا سا نہیں کافی بڑا پارک ہے اور کچھ ان کے اپنے خود کے بھی جھولے بغیرہ لگے ہوئے اندر یہ جو مالز بغیرہ میں ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں یہ بھی وہاں پر چل رہی تھی اس کی ٹگر تھوڑی سی ایکسپینسیف تھی اور یہ جھولہ بھی بچوں کو لمبا دے رہے تھے ریموٹ کنٹرول کارز تو ہم نے اپنے بچوں کو اس میں بٹھایا اور بچوں کو انجوائے کروایا لے بچے جو ایک تو بچہ ہمارا بہت اچھا ہے دوسرا بچہ ہمارا زدی ہے وہ تو اتر ہی نہیں رہا تھا مجھے یہی بیٹھنا ہے بچوں کو مزا آتا ہے ایسی چیزیں کرتے ہوئے لائف میں اس کے بعد ہم لوگ ریسٹورنٹ چلے گئے سوسا روڑ پہ ہے ڈیسنٹ ریسٹورنٹ جتنا ڈیسنٹ اتنی ہی ان کی فش بھی مزے کی تھی یہاں پر ہم نے گریل فش کھائی اور بہت اچھی سرونگ اور بہت اچھا بیہیوئر اور اچھ اینڈ ایویٹنگ بہت اچھی گریل فش تو بہت ہی مزے کی تھی ساتھ میں ہم لوگوں نے کباب کڑھائی جو ہے وہ آرڈر کیوئی تھی وہ بہت مزے کی تھی مزہ آیا اس کو بھی کھا کے لیکن مجھے گریل فش بہت اچھی لگی اس کا ایک الگی ٹیسٹ تھا اس کے ساتھ کافی سوسز بھی انہوں نے دی تھی لیمن تھا اور چٹنیا مقلی قسم کی انہوں نے دیوئی تھی اس کے بعد ہم لوگوں کا یہ ہے آوٹ ویو ریسٹورنٹ کا تو اس کے بعد ہمارا لائل پور گیلری آ جانے کا اتفاق ہوا اتفاق نہیں ہم سوچ کے نہیں آئے تھے لیکن ہم نے سوچا چلو اب نکلے تو آئیں لائل پور گیلری آ سے بھی ہوتے وے جائیں اور شاپنگ کرتے وے جائیں جب لائل پور گیلری آئیں اور شاپنگ نہ کریں یہ تو وینڈو شاپنگ تو بندہ کر لیتا ہے لیکن پھر بھی کتنی وینڈو شاپنگ کر لے آپ کو شاپنگ تو کوئی نہ کئی چیز تو لینی پڑتی ہے پھر ہم نے یہاں سے جوتے بائی کیے تھرڈ فلور پہ ان کے کافی ہیں بور جان اور انزے لندن اور اس رنگ کافی برینڈز ہیں اوپر موجود تو وہاں سے ہم لوگوں جوتے لیے تھے اور آج ویکنڈ تھا رش بھی بہت زیادہ تھا کافی سارے لوگ جو ہیں نا وہ اپنے فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے پھر ہم لوگ لفٹ کا ویٹ کرے تھے لفٹ کے اندر جانے کے بعد بچوں کو الگ ایکسائیٹمنٹ ہو جاتی ہے بچوں چلنا شروع کر دیتے ہیں خیر آج میں وسیم ادامی کی برینڈ پہ بھی گئی مجھے بہت شوق تھا کہ میں وسیم ادامی کے بھی میسٹ اور پرفیومز اور یہ وہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھوں ڈبلو بی ہمانی کی تو میں نے دیکھی میسٹ تو ان کے کافی اچھے ہیں پرفیومز وغیرہ بھی اچھے ہیں سارے نہیں لیکن یہ ہے کہ فریکرنس اچھی ہے اور یہاں پر ہم لوگ آپسی کی طرف روان دوا ہیں اور آج کا دن بہت مزے کا تھا بہت مزا آیا اوکی میری یوٹی فیملی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ